اپنی بھاشا کو ہندی ہو، اردو ہو، ریکھتا ہو وہ کسی کے چاہنے سے ختم ہونے والی ہے نہیں اتنا آسان نہیں ہوتا بھاشا ختم کرنا بھاشا ایک لمبی عمر ہوتی ہے اور دل میں ہو تو اسے ختم کرنا آسان نہیں ہوتا جعوید صاحب نے ایک شیر کو اس دن پہ گئی پڑھا تھا پھر میں نے بھی کہیں وہ شیر سنایا ایک جگہ اردو کے بارے میں ہے کہ اردو کیا ختم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو وہ شیر یہ کہنا سا رہا ہے میں یہ کہوں گا سامین بھاشا میں ہم لوگ چاہے وہ سنسکت والی ہندی بولنے والے لوگ ہوں چاہے اردو والی ہندی بولنے والے لوگ ہوں اردو والا آدمی سنسکت کی پرمپرہ کے شبنوں کے بینا دو سنٹنس بولنے سکتا سنسکت والی ہندی بولنے والا اردو کے لفظوں کے بینا دو سنٹنس بولنے سکتا آپ کتنا ہی کہتے رہیے کہ ہندی ایلگ اردو بولنے سکتے ایک دوسرے کے بینہ اور اس لیے جب وہ شاعر کہتا ہے اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے اگر کوئی سوچتا ہے اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے یہ بات بھی کمبخش نے اردو میں کہی ہے مرزاک نہیں ہے آپ کسی بھاشا کو کیسے شپن کر دیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھاشا زندہ رہتی ہی ہے ہمیشہ آج کی دنیا میں جتنی بھاشایں ہیں ان میں سے ایٹی پرسنٹ بھاشایں وہ ہیں جن کو بولنے والوں کی آبادی دس ہزار سے کم بچی ہے کچھ بھاشاوں کو بولنے والوں کی آبادی دس سے کم بچی ہے اگر ہم جھان نہیں دیں گے تو ہماری بھاشایں ختم ہو جائیں گے اور اس لیے مجھے ایک راشد صاحب کا شیر اردو کو لے کے بڑا چنتہ پیدا کرتا ہے اور میری ہر چنتہ جو اردو کو لے کے وہ ہندی کو لے کے بھی میری ماتے بھاشا ہندی ہے مرد بہن سمجھتا ہوں اور ماں اور موسی میں کہے گا بھید موسی تو زیادہ پیار کرتے ہیں اس میں ایسی کونسی لکت ہے ماں تو پھر بھی لگاتی ہے دو چار موسی تو لگاتے ہیں میری موسی کا تو الگی مزہ ہے کبیر دوس نے ایسے ہی نہیں کہا کبیر یہ گھر پریم کا کھالا کا گھر نہ ہی کہ موسی کا گھر تھوڑنا ہے پیار ہے اس میں سر کٹانا پڑتا ہے موسی کہنے کا مطلب ہے کہ محبت جہاں زیادہ ملتی ہے تو راشد صاحب نے بڑی گہری بات کہی جو آپ سب کے لئے بہت ضروری ہیں نئی جنریشن بیٹھی ہے میرا آپ سب سے نبیدن ہے اپنے بچے سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں خوب انگریجی سیکھو خوب انگریجی میں کام کرو لیکن اپنی بھاشا بھولنا مات اگر اپنی بھاشا چھوڑ دی تو اگلی پیڑھی کو وہ دنیا دے نہیں پاؤ گے جو پچھلی پیڑھی نے آپ کو دیجی کیا بات اور اچھی بات راشد صاحب نے کہا میری اللہ سے بس اتنی دعا ہے راشد میری اللہ سے بس اتنی دعا ہے راشد کہ میں اردو میں وسیعت لکھوں بیٹا پڑھ لے ایسا نہ ہو کہ بیٹا وسیعت پڑھنا پائے کیونکہ اردو میں لکھی ہوئی ہے صحیح اور اردو کی سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات ہے سمپلی سیٹی اتنی آسانی سے بات کہہ رہا میں کیونکہ ہندی لٹریچر بھی پڑھتا بڑھاتا ہوں ہندی کے اپنا مزہ ہے اردو کا اپنا مزہ ہے اور اردو کا جو اصلی مزہ ہے وہ سمپلی سیٹی پہ اور دنیا میں سب سے مشکل کام ہے سمپل چیز کو سمپل طریقے سے کہہ دینا صحیح بات چیزوں کو مشکل بنانا بہت آسان ہے مشکل چیزوں کو آسان کرنا بہت مشکل ہے اور اردو کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ آسان کرنا ہے میرے ایک بدیارتھی نے ایک شیر مجھے دو کن سال پہلے سنایا تب سے میں مرید ہو گیا اس شیر کا اور میں اکثر اس کا یوز کرتا ہوں سمپلی سیٹی کے لیے کتنی سمپل بات ہے کتنی گہرائی سے اور آسانی سے کہہ دی ہے جب جب آپ کا کسی سے ایموشنل ڈسکنیکٹ ہو منوک گیان کے لوگ سائیکولوجی کے لوگ بڑی گہری باتیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے یہ فیئر سائیکوز اس پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے اردو کا شیر بڑی آسان بھاشا میں سمجھا دے گا اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا گم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا گم ہے تو پھر کس بات کا گم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے کتنا سمپل ہے اس سے زیادہ سمپل طریقے سے ایموشنل بولنگ کو کہاں کوئی کتاب سمجھا سکتی ہے صحیح بات شائری سکھاتی ہے اردو سکھاتی ہے شکریہ شکریہ